تو جی سولر ہمارا باہر آ گیا ہے اور دوب کی کرنے بھی اچھی خاصی پڑ رہی ہیں جگہ رکھنا ہے جہاں پر دوب اچھی خاصی آتی ہو تو میں نے یہ جگہ لوکیشن پسند کی ہے تو میں نے یہاں سولر رکھ دی ہے اب دوسرے نمبر پر کرنا کیا ہے آپ نے ایک چارج کنٹرولر لینا ہے یہ آ گیا ہمارا پنکہ آپ چاہے سیلنگ فین لگائیں چت والا بریکٹ فین لگائیں سٹین فین لگائیں آپ نے سولر کے آپشن والی جگہ پر جو نٹ لگے ہوئے وہ ڈیلے کر دینے بیٹری کی جگہ پر جو نٹ لگے ہوئے وہ ڈیلے کر دینے اور آؤٹپٹ جہاں پر لگنا ہے وہاں کے بھی نٹ ڈیلے کر دینے یہ لگاتے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ کا کنٹرولر آن ہو جائے گا تو لیجیے بھائی آپ کا کنٹرولر آن ہو چکا ہے اور بیٹری کے بارہ اشاریہ آٹھ وولٹ شو کر رہا ہے سولر شو ہو گیا ہے کہ بھائی آپ کی بیٹری چارج ہونا شروع ہو چکی ہے یہ طرف جا رہی ہے اور یہاں سولر کا بھی آپشن دے دیئے کہ بھائی آپ کا سولر آؤٹپٹ بھی آن ہو چکا ہے اور بیٹری بھی آن ہو چکی ہے اب جی ہمارا سولر سے لے کر بیٹری تک اور بیٹری سے لے کر کنٹرولر تک سسٹم آن ہو چکا ہے اور میں نے آپ کو لیڈ بھی چلا کر دی ہے تو جی آپ نے دیکھا کہ کتنے آسانی سے میں نے اپنا سسٹم آن کر دی ہے سولر کھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ہمیشہ کی طرح برارشاہ اور آپ ہیں میرے ساتھ ابن آدم دنیا میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حلال کا پیسہ کمانا مشکل ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وکوف ہے آج کا ٹوپے کے ہمارا سولر کا کام کیسے سیکھا جائے اور سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کے آج کی اس ویڈیو میں سولر لگانے کا طریقہ بتاؤں گا سولر لگانے کا کام سمجھاؤں گا اور اس سے ہوگا کیا ہماری نوجوان نسل ہنرمند بنے گی اور جب ہماری نوجوان نسل ہنرمند بنے گی تو وہ حلال کا پیسہ کما سکے گی انشاءاللہ ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور آگے اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو چلیں آج اپنے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سولر کس طرح انسٹال کیے جاتے ہیں اور سولر کا سبق نمبر ایک آپ کو بتاتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سولر لگانے کا طریقہ بتاتے ہیں اور کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے کہ جب کبھی بھی آپ خود یا کسی کسٹمر کو سولر پینل لگا کے دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو کہا کریں کہ خودارہ بی گریڈ یا سی گریڈ کم پیسوں کے چکر میں آکے لوکل سولر نہ لگائیں بلکہ اے گریڈ سولر پینل لگائیں تو سولر لگانے کا سب سے پہلے طریقہ ہے کہ آپ اے گریڈ کا کوئی بھی ایک سولر پینل لیں اور اس کے لیے کوئی جگہ تلاش کریں لوکیشن تلاش کریں ایسی جگہ جہاں سورج کی کرنے بقاعدہ تیز رفتار میں آتی ہوں اور اس کی روشنی سولر تک پہنچت رہی ہو تو آپ نے سب سے پہلے لوکیشن دیکھنی ہے جیسے ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ میری جو لوکیشن صحیح آ رہی ہے دکان کے باہر دوب اچھی خاصی پڑ رہی ہے تو یہ سولر میں اٹھا کے سب سے پہلے دوب کی طرف جاؤں گا جہاں پر دوب کی کرنے آ رہی ہیں تو میں اب یہ سولر اٹھا کے باہر کی طرف جاتا ہوں تو آپ سب سے پہلے سولر پینل لیں تو جی سولر ہمارا باہر آ گیا ہے اور دوب کی کرنے بھی اچھے خاصی پڑ رہی ہیں اور کراچی میں بہت عرصے بعد سورج آیا ہے اور سولر کے خریدار اور سولر کے کسٹمر اللہ میاں سے دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ دوب آ جائے تاکہ ہماری بیٹرییں چارج ہو جائے تو دوب آ چکی ہے اور میں نے سولر باہر نکال دیا ہے سٹیپ نمبر ون آپ نے سولر اس جگہ رکھنا ہے جہاں پر دوب سولر رکھ دی ہے اب دوسرے نمبر پر کرنا کیا ہے آپ نے ایک چارج کنٹرولر لینا ہے یہ ہوتا ہے بیسکلی چارج کنٹرولر اور چارج کنٹرولر کا سولر سسٹم میں کیا کردار ہے میں آپ کو بتاتا ہو چلوں یہ آپ کے بیٹری کو اوور لوڈ چارج ہونے سے بچاتا ہے اور پلس جب آپ کی بیٹری فل ہو جاتی ہے تو یہ اسے آٹومیٹر کٹ آؤٹ کر دیتا ہے مثلا اگر دوب تیز ہو تو سورج کی پہلے کرنوں سے آپ کی بیٹری چارج ہو جائے گی اور یہ بند ہو جائے گا یعنی کٹ آؤٹ کر دے گا سوچ آف کر دے گا تو دن بر میں جب تک دوب ہوگی تو آپ کے پنکے اور لائٹیں دوب کے تھروں چل رہی ہوں گی اور جیسے ہی دوب ختم ہو جائے گی تو یہ آٹومیٹرک بیٹری کو آن کر دے گا یعنی کہ آپ کی بیٹری کمزنشن یعنی وہ یوز ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ نے ایک لے لینا ہے چارج کنٹرولر اور تیسرے نمبر پہ لینی ہے آپ نے بیٹری تو یہ فور ایکزمپل میں نے ایک بیٹری لے لیئی ہے یہ لائٹ ویٹ تھی اسی وجہ سے مجھے اس پر سمجھانے میں آسانی ہوگی آپ اس کی جگہ پچاس والی بیٹری بھی لے سکتے ہیں سو والی بیٹری بھی لے سکتے ہیں تو اس پر سمجھانے پہ مجھے آسانی لگ رہی تھی اس وجہ سے میں نے ایک چھوٹی ڈرائی بیٹری لے لیئی ہے تو نمبر ون پہ تھا میرے پاس سولر نمبر دو پہ تھا میرے پاس چارج کنٹرولر نمبر تھری پہ تھا میرے پاس بیٹری اب اس کے ساتھ اور کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بیچ میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں ٹرمینل یہ آگے ہماری بیٹری ٹرمینل یہ آگے چوتے نمبر پہ پانچوے نمبر پہ ہمیں چاہیے ہوگی وہ ایلیڈی لائٹ جو اس سسٹم سے چلے گی اور چھٹے نمبر پہ ہمارے پاس آئے گی فین جو پنکا ہوگا جو ہم اس سے چلائیں گے تو ہم آپ کو چھٹے نمبر پر پنکا دکھائیں گے یہ آگیا ہمارا پنکا آپ چاہے سیلنگ فین لگائیں چت والا بریکٹ فین لگائیں سٹینڈ فین لگائیں مجھے اس پر سمجھانے میں آسانی پڑ رہی تھی تو میں نے اس وجہ سے سٹینڈ فین لے لیا ہے تو ان چیزوں کے بارے میں تو سب کو پتا ہوگا اور اگر نہیں تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے سٹیپ بائی سٹیپ لائٹ لے لینا ہے اب اس کی کنیکشن کی طرف آتے ہیں اب سے پہلے آپ نے سولر کے کنیکشن کا پتا کرنا ہے کہ اس میں مائنس کونسا ہے اور پلس کونسا ہے انہوں نے اس کے اوپر منشن کیا ہوا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ سولر کا مائنس ہے اور یہ سولر کا پلس ہے دی سی بارہ ورڈ کے اندر سب سے زیادہ خیال لکھی جانے والی چیز ہی مائنس اور پلس ہے تو یہ آپ نے اس میں مائنس پلس کیسے معلوم کرنے ہیں آپ نے اس کو سب سے پہلے پولنا ہے تو یہ آپ کی پلس والی وائر آگئی اور یہ آپ کی مائنس والی وائر آگئی تو آپ نے سب سے پہلے لے لینا ہے کوپر میں وائر لے لینا ہے اپنی پیمائش کر کے کہ جہاں آپ نے بیٹری لینی ہے وہاں تک کیلئے آپ نے تائر دیکھ لینی ہے لیکن پیور خالی سکوپر میں وائر لینا ہے تو اس کے اندر بھی یہ جیسے اب یہ ٹو کور کی تارے پیور خالی سکوپر میں تو فور اگزمپل میں یہ جو لائن والی ہے اس کو پلس میں استعمال کروں گا اور یہ جو ویڈاوڈ لائن والی ہے اس کو میں مائنس میں استعمال کروں گا تو یہ ہم پلس ہے یہ آپ نے اس کو پلس کے ساتھ لگا دیا یہاں پہ ایک چیز اور سمجھنے والی ہے کہ اس کو کہتے ہیں ایم سی فور کنیکٹر آپ چاہیں تو کنیکٹر لے کے اس کے ساتھ لگا دیں یا اس کو کاٹ کے اچھی طرح سے جوائن لگا کے ٹیپنگ کر دیں ہم کنیکٹر ایم سی فور اس لیے منع کرتے ہیں کہ اس کے اندر موسم کے حساب سے کاربن آ جاتا ہے تو میرے حساب سے اس کو کاٹ کے اس کو چھیل کے اس کو اچھی طرح سے جوائن لگا کے ٹیپنگ کر دیں وہ سب سے بہتر رہے گا تو یہ آپ نے لگا دیا پلس ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا مائنس اور پلس آ گیا سولر کا مائنس پلس سولر لگانے کے بعد اب آ جاتے ہیں ہم کنٹرولر کی طرف سے یہ چیز اگر آپ نے سمجھ لی تو آپ دنیا کا کوئی بھی بڑا سولر سسٹم لگا سکتے ہیں صرف یہ ایک کنٹرولر سمجھنے کی دیر ہے آپ کو پورا سولر سسٹم سمجھ میں آ جائے گا یہ اہم پارٹ ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے کیونکہ سارے کنیکشن یہی سے ہونے ہیں سولر کے بھی بیٹری کے بھی اور پنکو کے بھی اور لائٹو کے بھی تو یہ آپ نے اس جگہ لگانا ہے جہاں آپ نے بیٹری رکھنی ہے تو سب سے پہلے کنٹرولر کے اندر میں آپ کو بتاؤں تین اس کے اندر پٹ بنے ہوئے ہیں سولر کا پٹ بنا ہوا ہے بیٹری کا آپشن دیا ہوا ہے اور آؤٹ پٹ کا آپشن دیا ہوا ہے کرنا کیا ہوتا ہے لوگ اکثر دفعہ سیکوینس کے مطابق اس کے اندر سولر کی تارے لگا دیتے ہیں بیسکلی اس کے اندر سب سے پہلے بیٹری کی تارے لگا کے اس کو آن کرنا ہے تاہیات ترمینل لگا کے بیٹری پہ اور پھر اس کے بعد سولر کے کنیکشن کرنا ہے تو میں ابھی اس کے ساتھ ایک میٹر تار لگا کے اس کے آگے ترمینل لگا کے بیٹری پر فکس کرنے جا رہا ہوں تو آئے میں ایک میٹر تار لے اس پہ لگا تاہوں آپ نے سولر کے آپشن والی جگہ پر جو نٹ لگے ہوئے وہ ڈیلے کر دینا ہے بیٹری کی جگہ پر جو نٹ لگے ہوئے وہ ڈیلے کر دینا ہے اور آؤٹ پٹ جہاں پر لگنا ہے وہاں کے بھی نٹ ڈیلے کر دینا ہے کیونکہ آپ باری باری یہاں پر تار لگیں گے اور اس میں بھی مائنس پلس کا خیال رکھنا ہے تو ابھی ہم سب سے پہلے اس کے اندر بیٹری کا پلس لگاتے ہیں ٹھیک ہے سر یہ آگیا بیٹری کا پلس ہم نے نٹ کو ٹائٹ کر دیا اور دوسری طرف آ جاتے ہیں مائنس بیٹری کا یہ بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر اسیمبل بنے ہوئے ہیں مائنس پلس اس پر منشن ہے یہ لگا کے ایک میٹر یا آدھا میٹر تار لے کے کوپر میں سمجھ لیں یہ آپ نے میں نے تو کلپ لگائیں کیونکہ میں آپ کو چھوٹی بیٹری کے اوپر سمجھا رہا ہوں اس پر ٹرمینل نہیں لگیں گے لیکن اگزیمبل طور پر آپ یہ تصور کریں کہ اس پر آپ نے ٹرمینل لگا لینے مثلا آپ نے یہ دیکھیں یہ ٹرمینل لیا اس پر پلس منشن ہے یہ آپ نے یہاں پر لگا دینے اور یہ مائنس ہے یہ آپ نے اس پر آکے یہاں لگا دینے کلپ ہٹا کے یہ میں صرف آپ کو اگزیمبل کے طور پر سمجھا رہا ہوں تو آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے آپ سب سے پہلے بیٹری کے اوپر کنٹرولر سے تار آئے گی پلس کی اور دوسرے نمبر پر آئے گی مائنس کی یہ لگاتے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ کا کنٹرولر آن ہو جائے گا تو لیجئے بھائی آپ کا کنٹرولر آن ہو چکا ہے اور بیٹری کے بارہ اشاریہ آٹھ مولٹ شو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے سب سے پہلے کنیکشن کرنے اور اس کے بعد ہم نے سولر کے کنیکشن کرنے مائنس پلس دیکھ کے کرنا ہے اس پورے کام میں جو سب سے ضروری سیفٹی ہے وہ مائنس پلس ہی ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ بلیک جو اس کو پر مارک ہوا ہے یہ میں پلس میں چلا ہوں گا تو یہ میں نے پلس کا لگا دیا ہے ٹھیک ہے سولر میں اس کو میں نے ٹائٹ کر دیا ہے اور دوسری طرف اب میں مائنس لگانے جا رہا ہوں اور جیسے ہی میں نے کنیکشن کیا کنٹرولر کے ڈسپلے میں سولر شو ہو گیا ہے کہ بھائی آپ کی بیٹری چارج ہونا شروع ہو چکی ہے دیکھیں وولڈ بھی بڑھنے لگ گئے ہیں چودہ اشاریہ آٹھ تیرہ اشاریہ چار یعنی کہ میری بیٹری چارج ہونا شروع ہو چکی ہے اور یہاں پر بیٹری کے سیلز بھی آ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹری فل ہے یا نہیں تو ماشاءاللہ بیٹری فل ہونے کی طرف جا رہی ہے اور یہاں سولر کا بھی آپشن دے دیئے کہ بھائی آپ کا سولر آٹپوٹ بھی آن ہو چکا ہے اور بیٹری بھی آن ہو چکی ہے اب وہ آٹپوٹ کی طرف اشارہ دے رہے کہ آپ یہاں پر آٹپوٹ لگائیں پوٹ میں مثال کے طور پر آپ نے جہاں لائٹ لگانی ہے وہاں سے تار لائکے آپ نے پلس لگا دینی ہے لائٹ کی چھیک ہے سر یہ آپ نے آف کر ٹائٹ کر دیا پلس اور یہ لگا دیا آپ نے مائنس دیکھئے گا یہ دیکھئے ماشاءاللہ لائٹ پوری طرح سے جل چکی ہے آن ہو چکی ہے مائنس پلس میں نے آٹپوٹ کی جگہ پر لائٹ کی تارے لگا دیئے تو یہ ابھی ہماری لائٹ بھی آن ہو چکی ہے تو اس طرح سے ہمارا سسٹم پروپر طریقے سے آن ہو چکا ہے اگین میں ایک لائن میں ریپیٹ کروں گا آپ نے سولر رکھنا ہے ایسی لوکیشن پہ جہاں پر دوپ پڑتی ہو پلس آپ نے وہاں سے مائنس پلس کی دو تارے بہاں تک لانی ہے جہاں پر آپ نے کنٹرولر اور بیٹری انسٹال کرنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے کنٹرولر سے دو تارے لے کے بیٹری کے اوپر مائنس پلس ٹرمینل کے ترو پکا کر دینا ہے تاہیات ایک میٹر تار لے کے اور دوسرے نمبر پہ اس کے اندر سولر کی کنیکشن کرنے یعنی پہلے نمبر پہ بیٹری کے کنیکشن ہوں گے دوسرے نمبر پہ سولر کے کنیکشن ہوں گے یہ احتیاط رہ اور تیسرے نمبر پہ فائنلی آپ نے یہاں سے آؤٹ پوٹ میں آپ نے جیسے لائٹ آن کرنے ہیں یا ادر وائز آپ نے پنکے کی تار لینی ہے آؤٹ پوٹ کے لیے تو آپ نے یہاں سے کنیکشن لینے یعنی کہ آپ نے آؤٹ پوٹ کے کنیکشن یہاں سے لینے مائنس پلس دیکھ گیا تو جی آپ نے دیکھا کہ کتنے آسانی سے میں نے اپنا سسٹم آن کر دیا ہے سولر کھا اور امید ہے کہ آپ پوری طرح سے سمجھ چکے ہوں گے لیکن ابھی کہانی باقی ہے میرے دوست جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پنکہ بھی میں آپ کو اس پہ آن کر کے چیک کراؤں گا تو اب میں آؤٹ پوٹ میں کنٹرولر کے اندر اس پنکے کی کنیکشن کرنے جا رہا ہوں تو آئیں میرے ساتھ پھر سے آؤٹ پوٹ والی جگہ پر یہ دیکھیں یہ میں نے لگایا پنکے کا آؤٹ پوٹ یہ دیکھیں میں آؤٹ پوٹ کی تار لگانے جا رہا ہوں پنکے کی اس کے ساتھ تھوڑا سا گوائنٹ کر کے لگاتا ہوں یہ میں نے لگا دیا کنٹرولر کے آؤٹ پوٹ میں پنکے کی اور لائٹ کی تار ٹھیک ہے جی آؤٹ پوٹ لگ گیا اب میں یہ اس کا سوچ آن آف ہے یعنی کہ آؤٹ پوٹ کا آن آف ہے ہم اس کو آن کرتے ہیں جی تو لائٹ چل گئی ہماری اور یہ ما شاء اللہ فین بھی چل چکا ہے پراپر طریقے کے ساتھ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے مجھ سے دو کمرے کا سولر سسٹم خریدا ہے اور پیکس خریدا ہے ففٹی ٹو تھاؤزنٹ والا یہ ان کے لیے بھی سپیشلی میں بنا رہا ہوں اور امید ہے کہ اب انہیں پراپر طریقے سمجھ آگئے ہوگی اور ما شاء اللہ یہ پنکہ پوری طرح سے چل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارا سسٹم آن ہو چکا ہے لیکن کچھ چیزیں اور بھی سمجھنے کی ہیں تو ویڈیو کو سکپ نہیں کریں ویڈیو کو آگے مزید آخر تک دیکھیں اس میں کچھ ایسی معلومات والی باتیں ہیں جسے آپ سمجھنے کے بعد پوری طرح سے ایک ٹیکنیشن بن سکتے ہیں اچھا جن لوگوں نے اپنے سیل فون چارج کرنے ہیں تو وہ آپشن بھی کنٹرولر کے اندر شامل ہے مثلا انہوں نے یہاں پر یو ایس بی کے دو پورٹ دی ہوئے ہیں اس میں آپ ڈیٹا کیبل لگا کے اپنے موبائل بھی کنٹرولر سے چارج کر سکتے ہیں یہ بھی ایک کنٹرولر لگانے کا بینیفٹ ہے اس کے اندر تمام چیزیں شو ہوتی ہیں ایسا سوفٹوئر ہوا ہے کہ جب بیٹری کے وولٹ کم ہو جائیں گے بیٹری ڈاؤن ہونے کی طرف چلنے شروع ہو جائے گی تو آپ کا سیٹ اپ ٹرپ ہو جائے گا بند ہو جائے گا یعنی کہ وہ آپ کو کہے گا مائلوڈ اگر آپ اس کو سسٹم کو دوبارہ چالو کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرولر پہ آکے اس کا سوچ آن کا بٹن دبا کے دوبارہ آن کر دیں لیکن میرے حساب سے اون اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اکثر اپنے کسٹومر کو کہتے ہیں کہ بیٹری کو ستر پرسنٹ ڈسچارج کیا کریں نہ کہ ہنڈڈ پرسنٹ جیسے ہی یہ دس اشاریہ سات پہ جاتا ہے تو دیکھیں یہ لائٹ آف ہو جاتی ہے یعنی کہ وولٹ کم ہو گئے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ بیٹری آپ کی ڈاؤن ہو چکی ہے لہٰذا سسٹم بند کر دیں کیونکہ جب بیٹری ڈسچارج ہوتی ہے تو دنیا کا کوئی چارجر یا سولر اسے چارج نہیں کر سکتی جب تک آپ اسے پلانٹ پر لے جا کر چارج نہیں کرتے تو بہت سے لوگ آؤٹپٹ کنٹرولر سے لیتے ہیں اور بہت سے لوگ بیٹری سے لیتے ہیں بیٹری میں ٹرپ سسٹم نہیں ہوتا لیکن کنٹرولر میں ٹرپ سسٹم ضرور ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے ایک پورا سولر سسٹم آن کر کے اس پر لوڈ ڈال کے پنکے چلا کر دکھائیں لائٹے آپ کو چلا کر دکھائیں یقین ہے کہ آپ کو ویڈیو پوری طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر نہیں آئی تو اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر لیں سیف کر لیں اس کو آپ کہیں بار دیکھیں گے تو یقیناً آپ ماسٹر ہو جائیں گے سولر سسٹم کو لگانے میں اور یہ تو میرے بھائی بیسک ہے شروعات ہے اس میں بہت سی چیزیں آپ کو میں بعد میں سمجھاؤں گا لیکن آپ اگر یہاں تک بھی سمجھ گئے تو آپ مان لیں کہ آپ سولر خود لگا سکتے ہیں باہر سے ٹکنیشن بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ ویڈیو بیسکلی ان نوجوان نسل کے لیے ہے جو گھر میں بیٹے فارغ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور وہ کسی ہنرمند چیز سے آراستاب تک نہیں ہوئے تو یہ ویڈیو ان کے لیے بھی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ سیکھیں ہنرمند بنیں اور حلال کا لاکھوں روپے کمائیں اور انشاءاللہ زندگی میں آگے ترقی سے کوئی اس سسٹم کے بارے میں سوال پوچھنا چاہیے پوچھنا چاہتے تو میں ضرور جواب دوں گا لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ہمارا سیزن چل رہا ہے کام کا لوڈ زیادہ ہے پلس ٹائم کی بھی تھوڑی شورٹیج ہے ہم ویڈیو بھی بناتے بہت بڑی مشکل سے لیکن یہ ہے کہ آپ کو اگائی فرام کرنا پوری سرویس دینا میرا پہلی پہلی پیوریٹی ہوتی ہے اس وجہ ہم ویڈیو بناتے ہیں نئی یا میں کوئی اور دوسری لالش ہوتی ہے بس آپ کو نولیج فرام کرنا ہوتا ہے تو آپ میرا وڈس اپ نمبر لے لیں 0332 334 825 0332 333 40825 یہ میرا وڈس اپ کا نمبر ہے اس پہ آپ مجھے وائس ریکورٹ کریں یا میسج ریکورٹ کرویں جیسے ہی مجھے یا میرے نمائندے کو فرصت ملتی ہے آپ کو جواب ضرور دیں گے اور اگر کوئی میری برانچ پر آنا چاہتا ہے میرے ویراؤس پر آنا چاہتا ہے یا میرے آفیس وزٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ آئیں مہران ہائیوے گل احمد چورنگی لانڈی کراچی نمبر بائیس میرے رائٹ اینڈ پر جامعہ مجھد اسمانیہ ہے میرے لیفٹ اینڈ پر لیکٹی ہوتل ہے یہی پہ ہمارا ویراؤس بھی ہے برانچ بھی بنی بھی اور آفیس بھی ہے آپ مجھ سے ملے انشاءاللہ کیونکہ علم ایک بہت بڑا خزانہ ہے اتنی آسانی سے نہیں آتا لیکن میرے پاس جو بیس سال کا تجربہ ہے یا بارہ سال کا جو میرا تجربہ ہے وہ میں آپ خود آپ کے اندر کنورٹ کر دوں گا آپ کو فری لانس میں سب کچھ سکھاؤں گا بھی اور بتاؤں گا بھی تو جتنے بھی نوجوان نسل مجھے یہی پہ کئی قریب میں سننے اگر وہ مجھ تک آنا چاہت تو آئیں مجھ سے ملیں مجھ سے نولیج آسل کریں جہاں تک میرے پاس ہے لیکن جہاں تک میرے پاس نولیج ہے وہ نولیج میں آپ ضرور فرام کروں گا کیونکہ ایزا الیکٹرونکس انجینئر میرے پاس تھوڑی بہت وہ فارماؤسس کو پر سولر سسٹم لگا رہی ہے پیٹرول پم کے اوپر لگا رہی سکول دینی مدارس مساجد سکول میں تو چاہ رہا تھا کہ ان کے ترو آپ سب کچھ فرام کرتا لیکن نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ ان کو بھی لے کر آئیں اور ان کو بھی دکھائیں سے شیئر کیجئے کیونکہ آپ انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو اب تک یہی بہت تا آپ اپنا خیال رکھیں دعاوں میں سارا یاد رکھیں زندگی نے وفا کی تو پھر ملیں گے ایک نئے روپ ایک نئے انداز میں تب تک اجازت اللہ مرمان اللہ حافظ